بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہم نے سسٹی کی سیریز سٹارٹ کی ہے اس میں آج سیوکس کا لیکچن نمبر فور ہے کل میں ویڈیو اس لئے اپلوڈ نہیں کر پایا کیونکہ کل میں تھا گھر سے باہر ٹھیک ہے عموماً میں ایسے کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کل میں بیزی ہوں گا تو دو تین ویڈیوز جو ہے اس پیر میں بنا کر رکھتا ہوں پھر ان کو جو ہے بس اپلوڈ کرنا ہوتا ہے لیکن جو ہے اچانک مجھے کام ہو گیا اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا کافی سارے لوگوں کو کمنٹ آ رہا تھا کہ آج کی جو ہے وہ ویڈیو نہیں آئی مجھے یہ کمنٹ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی میرا بھی انتظار کرتا ہے ہمیشہ میں نے لوگوں کا انتظار کیا ہے لیکن میرا بھی انتظار کیا جا رہا ہے تو تھینکیو سو مچ تو چلیے آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قسطن ہے نیچے اپشن دی ہوئے ہیں ان میں سے کون سی ارگنیزیشن جو ہے وہ ایک ملیٹری ایلائنس ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی نیٹو جو ہے ایک ملیٹری ایلائنس ہے کچھ ایکسٹرا انفارمیشن جیسے نیٹو کا فل فارم ہے نارتھ ایٹلانٹک ٹریٹی ارگنیزیشن اس کو کب بنایا گیا تھا یہ بھی کچھ سے نہ سکتا ہے تو چار اپریل نائنٹین فورٹی نائن واشنگٹن ڈی سی میں جو ہے اس کو بنایا گیا تھا اور کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ نیٹو کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے تو وہ برسلس میں ہے برسلس جو کہ بیلجیم کا کیاپٹل ہے کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں کہ نیٹو کا جو ہے وہ ریسنٹ سیکرٹی جنرل کون ہے وہ ہے جنرل جینز سٹون ٹیل برگ ٹھیک ہے تو کبھی کبھار یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو سیکرٹی جنرل ہے اس کا تعلق کون سی کنٹری سے ہے تو وہ ناروے سے ہے ٹھیک ہے اب دوسرا جو دوسرے جو آپشن لکھے ہوئے جیسے یو این او یونائٹی نیشنز آرگنیزیشن یہ چوبیس اکتوبر نائنٹین فورٹی فائی میں سین فرانسیکو کیلیفورنیا میں جو ہے اس کو بنایا گیا تھا اور اس کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ نیو یورک میں ہے اس کا کرنٹ جو ہے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرے سے جس کا تعلق جو ہے وہ پورٹرگال سے ہے پورٹرگال جس کا جو ہے کیپٹل ہے لزبن ٹھیک ہے دوسری جو آرگنیزیشن لکھی ہوئی ہے اس سی او شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن جس کو بنایا گیا تھا دو ہزار ایک میں ٹھیک ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے بیجنگ چائنہ میں اور جو ہے اس کا سیکرٹری جنرل ہے جینگ منگ آف چائنہ ٹھیک ہے کبھی کبار یہ بھی آتا ہے کہ اس سی او کو پاکستان نے کب جوائن کیا تھا تو دو ہزار سترہ میں جو ہے پاکستان نے اس سی او کو جوائن کیا تھا کبھی کبار یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس سی او کو جب پاکستان نے جوائن کیا تھا تو اس کی وہ سمیٹ کون سے کنٹری میں ہوئی تھی تو وہ سمیٹ ہوئی تھی کزاکستان میں ٹھیک ہے اور کزاکستان کا کیپٹل ہے اسطانہ آخری جو جو آپشن ہے ہمارا وہ ہے او آئی سی ارگنیزیشن آف اسلامک کوپریشن اس کو بنایا گیا تھا پچیس سپٹمبر نائیٹین سکسٹی نائن میں ٹھیک ہے اس کا ہیڈ کارٹ رہے جو ہے وہ جدہ میں ہے جدہ جو کی سعودی آربیہ کا ایک شہر ہے سعودی آربیہ جس کا کیپٹل ہے ریاد اور اس کا سیکریٹری جنرل کون ہے وہ ہے حسین برامن تاہا ٹھیک ہے تو آرگنیزیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ کبھی کبار کیا ہر ٹیسٹ میں جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں اگلہ کسٹن ہے ایک ایسا نظام حکومت جہاں پر جو ہے پاور ایک چھوٹے سے گروپ کے پاس ہو چاہے وہ پھر ویلدی ہو مطلب وہ پیسے والا ہو یا کسی بھی طرح سے وہ پاورفل ہو چاہے وہ اپنی نوبلیٹی کے حوالے سے دوسروں سے جو ہے پاورفل ہو اپنا فیم کے حوالے سے یا ایڈیوکیشن کے حوالے سے یا کسی بھی کارپرٹ سیکشن جو ہے اس کے حوالے سے یا ریلیجیس جو ہے وہ پاورفل ہو یا ویلدی ہو تو وہاں پر جو ہے پاور ان کے پاس ہو تو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی اولی گار کی ہم اس کو بلاتے ہیں جہاں پر جو ہے پاور سیمال گروپ پاورفل پیپل ان کے پاس ہو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں پاورفل اس کو ہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے جب ہم کوئی پراپرٹی لیتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس پراپرٹی ہوتی ہے اس میں پوچھ رہا ہے کہ جو پراپرٹی کے اوپر ٹیکس پہ کیا جاتا ہے اس کو ہم کیا بلاتے ہیں ٹھیک ہے نیچے اپشن آپ دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ میں آجائے گی کہ اس کا کریکٹ اپشن کون سا ہوگا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی ظاہر سی بات ہے پراپرٹی پر ہم پراپرٹی ٹیکس ہی پلائیں گے پراپرٹی ہو اور اس پر جو ہے ہم سبزی کا ٹیکس تو نہیں پلا سکتے اگلا قسم ہے اس پروسیس کا نام بتایا جہاں سے جو ہے ایک عام رہواسی عام شہری جو ہے اپنے نمائندے کو الیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں طریقے کار یہ ہے اپنے نمائندے کو الیکٹ کرنے کا کہ بھائی الیکشن کر رہا ہے ٹھیک ہے الیکشن کے حوالے سے آپ جو ہے جیسے ابھی الیکشن ہوئی آٹھ فیبروری والے تو اس کے حوالے سے ساری انفورمیشن آپ اکھٹا کر لیں یہ سوال کرنٹ افیر کے پورشن میں یا جو ہے کرنٹ افیر کا پورشن تو خیر نہیں ہے سیسٹی میں لیکن یہ پاکستان افیر کے پورشن میں پوچھے جائیں گے صریف نے حالف کب اٹھایا زرداری نے حالف کب اٹھایا یا جو ہے الیکشن کب ہوئے یا جو ہے وہ جیسے چیف منسٹرز ہو گئے سب ہی یہ سب آپ یاد کر لیں میں الہدہ سے ایک ویڈیو بھی بناوں گا کرنٹ افیر پر ایک نہیں بہت ساری ویڈیوز بنائیں گے اگلا قسطن ہے which of the following یو این باڈی is a type of international organization that promotes environmental protections and sustainable development اس میں پوچھ رہا ہے کہ یو این کی کونسی باڈی ہے جو ہے جو ایز ایکٹ کرتی ہے جو مطلب awareness دیتی ہے promote کرتی ہے environmental protection and sustainable development کو تو اس کا صحیح option ہے option a وہ ہے UNEP اس کا فل فارم ہے United Nations Environment Program ٹھیک ہے تو organization کے جتنے بھی قسطن ہے وہ میرے خیال سے جب STS BPS 5 to 15 کی تیسٹ ہو رہی تھی اس وقت جو ہے میں نے organization پر ایک ویڈیو بنائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بڑی important ویڈیو ہے مگر بھلے تیسٹ قریب آئے یا دور ہو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کام کی ویڈیو تقریباً جو ہے main main operations ہم نے cover کی تھی اگلا question which of the following is a type of media that is owned and operated by government ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے social media ایک ہوتا ہے broadcast media ایک دوسرا type بھی ہوتا ہے میڈیا کے ویسے بھی میڈیا کے بہت سارے type ہیں لیکن اس میں پوچھ رہا ہے کہ اس میڈیا کا type بتائیں جو کہ government کے دوران on بھی کیا جاتا ہے اس کی مالک بھی government ہے اس کو operate اس کا checks and balance سب کچھ government دیکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option D اس کو ہم بلاتے ہیں state media ایک question میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سا ہمارا میڈیا ہے جس کو government regulate کرتا ہے ٹھیک ہے جاہر سی بات جو ہم نے پیمرا بنایا ہے ہمارا organization جو ہماری وہ جو ہے ان کو license بھی دیتی ہے اس کے license رد بھی کرتی ہے ٹھیک ہے تو broadcast میڈیا کو بھی سمہاؤ جو ہے ہماری state regulate کرتی ہے لیکن کون سا ہمارا میڈیا ہے جس کو کوئی regulate نہیں کرتا جس کو جو آتا ہے وہ وہاں پر post کر دیتا ہے تو وہ ہمارا ہے social میڈیا یہ کوئی میں نے کہیں پر دیکھا تھا کہ which میڈیا is not regulate by the government ٹھیک ہے تو وہ ہے social میڈیا somehow کیا جاتا ہے لیکن تقریبا جو ہے وہ آپ دیکھیں جیسے انتشار فلانے والی post وگر آئی یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے it means تھوڑا بہت regulate کیا جاتا ہے اب پاکستان میں جب ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے جب وہ اپنی میجارٹی کا confidence لوس کرتا ہے تو اس کو کون سے پروسس کے تحت جو ہے اس کے آف سے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option بی وہاں پر vote آف نو confidence ہوتا ہے مطلب کہ وہ اپنا confidence کھو چکا ہے اپنی میجارٹی میں تو vote آف نو confidence ہوتا ہے یہ بھی آپ سے کوشن آسکتا ہے کہ پاکستان میں ہسٹری میں کس کے خلاف ووٹ آف نو confidence کامیاب ہوا تھا 10 اپریل 2022 میں vote آف نو confidence کیا گیا تھا اس کے تحت اس کو vote required تھے اور یہ بھی کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے جو موشن ہوا تھا vote آف نو confidence والا اس میں کتنے vote عمران خان کے خلاف پڑے تھے تو 174 174 ون عمران خان کے خلاف پڑے تھے اس کے تحت عمران خان کی گورنمنٹ کو disqualify کیا گیا تھا ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعا محاد رکھئے اللہ حافظ